کسی آنکھ نے نہیں دیکھا مالا عین الرأت ولا اذن ان سمیت کسی کان نے نہیں سنا ولا خطر على قلب بشر کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال تک نہیں آئے امیجنیشن سے باہر ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ملنے والی یہ جنت شبہات کا جو علاج ہے وہ یقین ہے اور شہوات کا جو علاج ہے وہ صبر ہے حضرت بلال نے کیسی قربانیہ دی حضرت مصب بن عمر نے کیسی قربانیہ دی حضرت خباب بن عرد نے کیسی قربانیہ دی اور دیگر صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے قربانیہ دی دین کے خاطر اپنی لکجریس لائف کو چھوڑا تب جا کر ان کا وہ مقام ہوا نا کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا یہ بھی اللہ سے راضی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز دوستوں آج حیسائیو حیدرباد کے اس پوڈکیسٹ میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آج ہمارے درمیان آپ کا اس پوڈکیسٹ میں استقبال کرتے ہیں میں اس سے پہلے کہ ہمارے اس پوڈکیسٹ کے سوال اور جواب کے سیشن کی طرف آگے بڑھوں ہمارے خصوصی مہمان کا آس کے اس پوڈکیسٹ میں ایک مختصر تعارف دینا چاہوں گا مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب عالم اسلام کے ایک بہت ہی نامور عالم دین ہے آپ نے اپنی عالمیت دارالعلوم ندوتالعلومہ تکنو ایک پریسٹیجیس اسلامی انسٹیوٹ سے حاصل کی ہے آپ فاؤنڈر اور پرنسپل ہیں مرکز الوحیائن ایک اسلامی ایڈوکیشنل انسٹیوشن جو پلکتہ میں موجود ہیں آپ شہجار فوٹس کے فاؤنڈر اور سی او بھی ہیں آپ کی تعلیم اسلامی علوم کے اندر الحمدللہ بہت ہی امدہ ہے اور اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ مورڈن ایڈوکیشن اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو نوجوانوں کا تعلق ہونا چاہیے آپ کے الحمدللہ اس کے اندر مہارت ہے آپ عالم اسلام کو اور خاص کر نوجوانوں کو الگ الگ مرحلوں میں اس ملک کے نوجوانوں کو خاص کر گائٹ کرتے آئے ہیں ہم آپ کا اس پوڈکیشن میں استقبال کرتے ہیں اس پوڈکیشن کے شروعات میں میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو علمی سفر رہا آپ کے بچپن سے لے کے علمیت کا اور ابھی اس آپ کے ادارے کے سمالنے کا آپ کا ایک علمی جو سفر رہا اس کا ایک مختصر تعرف ہمارے سامنے رکھتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بعد سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کی اپنے پوڈکاسٹ میں جہاں تک علمی سفر کا تعلق ہے تو الحمدللہ بچپن سے ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے اور قرآن کو یاد کرنے میں ہمارے والدین نے مجھے لگایا اور الحمدللہ والدین بھی دینی مزاج رکھتے ہیں تو ایک دینی ماحول گھر میں مجھے ملا اللہ کے فضل سے اپنا حفظ میں نے مکمل گھر میں ہی کیا یہ شاید سن کر بہت سے لوگوں کو تعجب ہو گھر میں ہی مکمل حفظ بھی کیا یہاں تک کہ عالمیت کی ابتدائی تعلیم بھی میں نے گھر میں ہی حاصل کی ہے بعض ہمارے اساتذہ اکرام تھے علماء کرام تھے جو تشریف لائے کرتے تھے گھر میں اور باقاعدہ ون ٹو ون تعلیم دیا کرتے تھے مجھے حفظ بھی اسی طرح مکمل کیا ابتدائی تعلیم بھی اس کے بعد داراللوم ندوط العلماء کی طرف رخ کیا تاکہ جو چند آخری سال تھے عالمیت کے انہیں مکمل کیا جائے اور اس کے بعد عالمیت مکمل کرنے کے بعد تفسیر میں ایک دلچسپی مجھے ہمیشہ رہی علوم ندوط العلماء ہیں جناب مولانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ندویدہ مدبرکاتہم العالیہ تو وہ اکثر قرآن کے جو تفسیر جب پڑھایا کرتے تھے ہمیں تفسیر ایسے بہترین نکات بیان کرتے تھے جس سے قرآن کی تفسیر کو مزید گہرائی سے جاننے کا ایک جذبہ اور ایک شوق اندر پیدا ہوا لہذا عالمیت کے بعد میں نے تفسیر اور علوم القرآن میں ہی تخصص کیا اسپیشلائزیشن کیا اور اس کے بعد تدریب افتہ بھی ہم نے ندوط العلماء سے مکمل کیا اور ابھی بھی علمی سفر جاری ہے الحمدللہ اور موت تک انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ نشاءت ہو بس یہ مختصر تعریف تھا جزاک اللہ مولانا یہ جو آپ کا ابھی آپ نے سفر سنایا ہے اس کے اندر ایسی کون سے چیزیں تھیں جو آپ کو مطلب بار بار موٹیویٹ کرتی تھی آپ کو بھارتی تھی کہ آپ اس سفر کو اور زیادہ آگے بڑھائیں اور اس کے اندر مہارت حاصل کریں کونسی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کرتی دیکھیں جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے تو انسانی طبیعت میں قبض و بست کی کیفیت آتی جاتی رہتی ہے ایسے نہیں کہ ہمیشہ میں بھی ہر وقت موٹیویٹڈ ہی رہتا تھا یا ابھی بھی ہر وقت موٹیویٹڈ رہتا ہوں بعض مرحلیں ایسے آتے ہیں زندگی میں کہ انسان کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی ہے اور بعض مرحلیں ایسے آتے ہیں کہ طبیعت میں انشراح ہوتا ہے اور وہ ایک انسان کام کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے اور بہت ایکٹیو رہتا ہے تو ان مراحل سے گزرتا رہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کونسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے موٹیویشن مجھے حاصل ہوتا تو سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ خصوصا جب میں ندوت العلماء میں تھا ہمارے علماء کرام کی صحبت خود ایک موٹیویشن ہے اسادی سے ایک کرام کی صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو دیکھنا ان کی باتیں سننا ان ساری چیزوں سے ایک موٹیویشن مستقل ملتا رہتا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عالم اسلام میں اس وقت حالات ہیں جو امت مسلمہ کے اوپر ہیں ان سے واقفیت تو ظاہر ہے طالب علمی کے زمانے سے تھی اور یہ چیز کہیں نہ کہیں ایک کڑھن پیدا کر رہی تھی کہ کچھ مجھے کرنا ہے تاکہ میں امت مسلمہ کو عروج کی طرف لے جانے میں کچھ نہ کچھ کونٹریبیوشن میرا بھی رہے اور نہ اللہ رب العالمین جس کے ذریعے چاہے وہ کروائے لیکن کچھ نہ کچھ کونٹریبیوشن ہونا چاہیے تو وقتاً فوقتاً جو حالات سننے میں آتے ہیں خبریں آتیں اس سے ایک دل میں بار بھی محسوس ہوتا اور ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا کہ کچھ کرنا ہے پڑنا ہے وقت ضائع نہیں کرنا ہے آگے بڑھنا ہے چونکہ امت مسلمہ کو اس وقت افراد کی ضرورت ہے ایسے افراد کی جو اسلام پر اور ایمان پر مضبوط ہوں اور اسلام اور ایمان کو جدید موجودہ زمانے میں جدید انداز میں اس کی حقانیت کو اثرین و ثابت کریں لوگوں کے سامنے جزاک اللہ ابھی جو آپ نے مطلب حالات کا تذکرہ کیا اور ان حالات میں جو ہمارا رول ہونا چاہیے اس کی ایک مختصر آپ نے اس کے اندر نشاندہی کی تو آپ کے مطلب پورے سفر کے بعد ابھی آپ کا ایک پوری اپنی زندگی کا مشن جیسے آپ نے بتایا ہے کہ امت مسلمہ کے لئے کچھ کانٹریبیٹ کرنا ہے تو آپ اپنی پوری ابھی زندگی کے مشن کو چند الفاظ میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد رہا وہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو مکمل کیا اور اس ذمہ داری کو پھر آگے امت مسلمہ کو سوپا خصوصا حجت الودا کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْ يُبَلِّغِ الشَّهِدُ الْغَائِبِ کہ تم میں سے جو موجود ہے جن تک میری بات پہنچ گئی ہے وہ اب اس بات کو ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں تو یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا اور تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام اقوام عالم کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان تک یہ پیغام ہدایت کا پہنچائے اور انہیں تاریکی سے نکال کر گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں الحمدللہ بہت ہی امدہ انداز میں آپ نے اپنی پوری زندگی کا سفر سنایا ہے ہم نوجوانوں کو بھی اسے موٹیویشن بھی ملتا ہے اور ایک راہ بھی ہمارے لئے بنتی ہے مولانا آپ کا خصوصی جو میدان ہے نوجوانوں کے ایشوز کے تعلق سے الحمدللہ آپ اکثر اس تعلق توجہ کرا رہتے رہتے ہیں اور نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں تو ایک ایشو جو عام طور پر نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ تقریباً بزرگ حضرات چاہے وہ گھر میں ہو محلے میں ہو یا پھر کسی بھی مسجد میں ہو وہ عام طور پر آج کل کے نوجوانوں کو کوستے ہیں کہ نوجوان آج کل کے بلکل بیرہ روی کا شکار ہیں اور وہ صحیح طور پر اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں تو اس تعلق سے مطلب آپ کا کیا موقوف ہے اور آپ نوجوانوں کو اس تعلق سے کیا تہنمائی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں طرف سے اعتدال ہونا چاہیے بڑوں کی جانب سے بھی اور نوجوانوں کی طرف سے بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی سائیکولوجی اور نوجوانوں کی سائیکولوجی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے ان کی تربیت کرتے وقت ان کی نفسیات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ ایک روایتی انداز میں جو تربیت کا نہ چلا آرہا ہے اسی پر ظاہر ہے ہماری جیسی تربیت ہوئی وہی ہم نے اسی طرح تربیت کی پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ اسی طرح تربیت کرے گا جس طرح اس کی تربیت ہوئی کیونکہ پراپر ایڈوکیشن جو ملنی چاہیے تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے ان کے نفسیات کا ان کی سائیکولوجی کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بساوقات بڑوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں لیکن دوسری طرف نوجوانوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بھی اپنی اصلاح کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کم ہے مثلا بعض والدین یا بڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن نوجوان بساوقات اسے ایکسپ نہیں کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نصیحت کی جاری ہے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یا اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں خصوصا جس ایج سے ہم لوگ گزرتے ہیں ٹین ایج میں وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے اس مرحلے میں انسانی جذبات اور کیفیات میں سمجھیں آپ نشب و فراز کے مرحلے سے وہ گزرتے رہتے ہیں تو نوجوانوں کے اندر بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کی بھی کہ اگر بڑوں کی بات اگر وہ اصلاح کر رہے ہیں کسی صحیح چیز کے معلے میں تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں یہ نہ سمجھیں برا نہ مانیں بلکہ اسے ایکسپٹ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامِ القلم اللہ تعالی نے عطا کیا تھا مختصر الفاظ میں بہت جامع بات نے ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ایک ہی حدیث میں آپ سمجھیں کہ دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے لئے ہدایت دے دی آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیسے اعتدال کی تعلیم دی گئی یعنی انہیں بھی بتا دیا گیا بڑوں کو بھی کہ آپ کو شفقت اور رحمت کا پہلو غالب رکھنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ نقد ہو تنقید ہو بار بار ان کی صلاح کی جائے اس سے نوجوان چڑچڑو ہو جاتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں بڑوں سے اس کا بڑوں کو لحاظ رکھنا چاہیے اسی طریقے سے اگر بڑے کر بھی رہے ہیں جو نوجوان ہیں ان کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا چاہیے اس میں انہیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم برداشت کریں بات سنیں ہمارے بڑھیں اور ان کی عزت کریں ان کی عزت میں کوئی ہم کمی پیدا نہ کریں جزاک اللہ مولانا یہ نوجوانوں کے اور ایک ایشو کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہ عام طور پر نوجوانی کی عمر میں جیسے آپ نے بتایا کہ زندگی میں اتار چڑھا ہوتا ہے احساسات کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ نوجوان اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر یا پھر بیزائرز کے اوپر بہت جلدی راقب ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ نوجوان کیسے اپنے آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکالیں اپنے نفسانی خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں اور آج کل کے ایسے فہاشی اور رویانیت کے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر وہ کیسے اپنی زندگی گزارہ ہے دیکھیں شیطان کی بہت سارے طریقے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے اگر ان تمام طریقوں کا خلاصہ بیان کیا جائے یا انہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ہے شبہات ڈاؤٹس اور دوسرے ہیں شہوات دوسری قسم ہے شہوات شیطان جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے کسی بھی انسان کو صرات مستقیم سے ہٹانے کے لئے وہ کہیں نہ کہیں انہیں دو قسموں میں وہ طریقہ آتا ہے یا تو ڈاؤٹس کر کے کسی ناہیے سے یا یہ کہ شہوات میں اسے مبتلا کر کے اور دونوں کا علاج قرآن کریم نے بیان کیا ہے شبہات کا جو علاج ہے وہ یقین ہے اور شہوات کا جو علاج ہے وہ صبر ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ترقی دی اور ائمہ کے درجات پر انہیں فائز کی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت کے درجے پر فائز کیا انہیں لیڈرز بنایا اور ایسے لیڈرز بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے تھے کیوں جب انہوں نے سبر کیا یعنی اپنے شہوات پر کنٹرول کیا اور برداشت کیا سبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے یعنی یہ ایسے افراد تھے جو شہوات سے بھی محفوظ تھے اور شبوہات سے بھی محفوظ تھے شبوہات سے یقین کے ذریعے بچتے تھے شہوات سے سبر کے ذریعے بچتے تھے تو اچھا سبر بھی جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی جو ہے کافی وسیع ہے اردو میں سبر ہم صرف کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئے تو برداشت کرنا عربی زبان میں سبر ایک قسم ہے یعنی اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر سبر کرنا یعنی اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا چاہے دل چاہے کرنے کا یا نہ چاہے اسی طرح کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں سبر کرنا یعنی ہو سکتا ہے ایک گناہ کو کرنے کی خواہش اندر پیدا ہو رہی ہے رغبت آ رہی ہے لیکن اس جگہ پہ اپنے نفس کو سابر بنانا کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنا یہ معنی بھی سبر میں داخل ہے اسی طریقے سے سبر کی تیسری صورت بھی ہے جس میں مسئیبتیں آئیں تکلیف آئیں تو اس کو برداشت کرنا تو جہاں تک موجود ہے زمانے میں نوجوانوں کا خصوصاً سیکشوال ڈیزائرز کی طرف میلان ہونا یہ ہے اس کا حقیقی علاج تو بہرحال یہ ہے کہ وقت پر نکاح کر لیا جائے کیونکہ جہاں تک ڈیزائرز کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری چیز ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے جیسا کہ بعض مذاہب نے سکھایا لا رہبانیت صفی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فطرہ سے بلکل ہٹ جائیں کہ اللہ کا تقررط طبیح حاصل ہوگا جب آپ نکاح ہی نہ کریں یہ کونسپ نہیں اسی طرح جو دوسری انتہا ہے کہ بھئی اتنی آزادی اتنی لیبرٹی مل جائے کہ جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے اس کا جسم میں اس کی مرضی ہے یہ دوسری انتہا ہے اسلام اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے نہ فطرت کو مس کرتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ یہ نکاح کا ذریعہ ہے نکاح کے ذریعہ ہے اسی لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک انسان اپنے سیکشول ڈیزائر کو جب جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس پہ بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے صحابہ اکرام کو تحجب ہوا ہے کہ رسول اللہ وہ تو اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہیں اسے صدقے کا ثواب کیسے ملے گا اسے ثواب ملے گا وہ تو شہوت پورا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر وہ اپنی شہوت کو حرام طریقے سے پورا کرتا کیا گناہ ملتا صحابہ نے کہا کہ ہاں ملتا تو پھر اسی طریقے سے ثواب بھی ملے گا حلال طریقے سے اسے پورا کرنے میں تو اس کا اصل حل تو یہی ہے کہ نکاح کی طرف رغبت دلائی جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے ہمارے معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل بنایا گیا اور لوگوں کو کریئر کی طرف اس طرح ان کے اوپر بھوت سوار کیا جا رہا ہے کریئر کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں جب تک لائف سیٹ نہ ہو جائے تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے تو یہ کونسپٹ اسلام کری ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ شیطان کو زیادہ محلت مل جاتی ہے ایک انسان کو اس راستے سے ہٹانے کے لئے ہاں اب اگر کوئی ایسے پوزیشن میں ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے تو اس کا حل بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کسرس سے روزے رکھے کیونکہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے جس کی وجہ سے رمضان میں روزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کی اور روزوں کو تقویے کے ساتھ جوڑا ہے چونکہ ایک وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور جب روزے سے انسان گزرے گا ایک انسان سیکشول ڈیزائرز کی طرف بھی زیادہ اس وقت اس کا میلان ہوتا ہے جب اس کا میدہ بھرا ہو جب وہ زیادہ کھاتا پیتا ہو لیکن اگر بھوک لگی ہے زیادہ نہیں کھاتا ہے اعتدال کے ساتھ رہتا ہے تو اتنے ڈیزائرز کی طرف وہ میلان نہیں ہوتا ہے تو اللہ کا خوف اللہ کا استہزار یہ بھی ایک اہم چیز ہے اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اگر اللہ کا استہزار رہے تو انسان کیسے بھی حالات میں رہے اللہ پر یقین رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے چند سیکنڈ یا چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لئے کیا ہمیشہ ہمیش کی جنت کو چھوڑ سکتے ہیں کیا یہ عقل مندی ہے تو جب بھی انسان کے اندر شہوت غالب ہے اسے چاہیے کہ وہ آخرت کو یاد کرے یہ سمجھ لیں کہ اگر میں نے اس ناجائز طریقے سے اس شہوت کو پورا کیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت مستشوڑ جائے گی اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا ہی میں فیوچر پلاننگ کے لئے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں فیوچر میں یہ کرنا ہے تو ابھی اوور ٹائم جوب کر رہے ہیں فیوچر میں پیسے کرنا ہے ابھی تکلیف جھیل لے رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں چونکہ ان کی نظر میں فیوچر ہے حقیقی فیوچر تو آخرت ہے ہمارے لئے تو اگر وہ اس کا یقین اس کا استہزار ہمارے سامنے ہو اللہ کا یقین ہو اللہ کا خوف ہو تو پھر ان چیزوں سے بچنا آسان ہوتا ہے جزات اللہ اسی سے جڑا ہوا سوال ایک اور یہ تھا مرانا کہ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ کیریئر کا کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے اندر ففدان ہے تو اپنے پورے دن کے شیڈیول میں نوجوان عام طور پر اپنا بہت سارا حصہ یا تو کالج میں یا سٹوڈنٹ کیمپس میں گزارتے ہیں یا پھر کوئی اپنے ورک پلیس میں گزارتے ہیں اس کے علاوہ اپنی گھرے لو زندگی ہے اور اس کے علاوہ اپنے دیگر کام ہیں ان تمام چیزوں کے اندر آپ کا بھی الحمدللہ سے مطلب بزنس وغیرہ بھی ہے پھر آپ کا ادارہ بھی ہے تو کیسے ان تمام چیزوں کو بیلنس کیا جائے اور اپنے شیڈیول میں اپنے لیے وقت نکالنا دین کے لیے وقت نکالنا اللہ کے لیے وقت نکالنا یہ کیسے نوجوان اپنے آپ کو بیلنس کیا دیکھیں ان تمام چیزوں کا تعلق ترجیحات سے ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی پریفرنس دے رہے ہیں آج موجودہ جمعانے میں نوجوانوں کو کریئرزم میں مبتلا کر دیا گیا ہے کریئرزم کا بہت سوار ہو گیا ہے کہ دنیا کمانا ہے لائف سیٹ کرنی ہے بڑی گاڑی چاہیے بڑے گھر چاہیے اچھی جگہ شادی ہونی ہے عزت چاہیے شہرت چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے گھر والے ہمارے والدین بھی اس چیز پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ کرنا ہے مارکس کم نہیں آنے چاہیے یہ جو اب لگنی چاہیے دن رات محنت کرو تب ہی لائف سیٹ ہو پائے گی وہ بیچارہ لائف سیٹ کرتے کرتے اس کی آدھی زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے اور پھر آخری جو ایام باقی رہ جاتے ہیں چند سال رہتے ہیں اس میں وہ اپنی لائف کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جو جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے جس وقت وہ زیادہ بڑے کام کر سکتا تھا ان ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہم نے ایک کامیاب انسان کا جو میار بنایا ہے کامیابی کا وہ دنیا کو بنایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جسے اچھی جوب مل جائے کامیاب وہ شخص ہے جس کا کریئر سور جائے کامیاب وہ شخص ہے جو زیادہ پیسے کمالے کامیاب وہ شخص ہے جس کی زیادہ عزت ہو جائے شہرت ہو جائے لیکن دین اسلام نے کامیابی کا ایک الگ میار پیش کی ہے وہ ہے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بجھیں جنت میں داخل کر دیا جائے حقیقی کامیابی یہ ہے اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا نہیں کمائیں گے اور دنیاوی چیزوں کو اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن ہم ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ کریں گے اسی لیے جب رزق کا ذکر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اجملو فی الطلب کہ رزق حاصل کرنے میں اعتدال اختیار کرو کیونکہ توقل اور تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جس طرح انسان کے پیچھے بھاگتی ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے ایک انسان کی موت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے تو جو مقدر میں اللہ نے تیہ کر دیا ہے وہ رزق تو ہر حال میں ملنا ہے تو اب اس میں افراد و تفرید سے بچنا ہے ایسا بھی نہیں کہ بھئی چونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے رہو گھر میں یہ طریقہ بھی خلاف شریعت ہے اور یہ طریقہ کے تقدیر میں تو ہے لیکن دن رات اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے اس طرح لگا دیا ہے اور جوب میں اور دیگر تجارت میں اور اتنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ دین کا حق تو دور کی بعد اپنے جسم کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشہور روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول مستقل عبادتیں کرتے رہتے قیام اللہ علیہ کرتے روزے رکھتے اہلیہ نے شکایت کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلایا صحابی کو بلا کر یہ کہا کہ اِنَّ لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَق وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَق تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یعنی عبادتوں میں بھی اتنا غلو نہیں ہونا چاہیے کہ تم دوسرے فرائز اور دوسری چیزوں میں وقت نہیں دے پا رہے ہو اب آپ دیکھیں یہ کتنا احتدال والا مذہب ہے ورنہ ایک عام ذہن کے اعتبار سے ہم سوچے بھائی یہ تو کتنی اچھی بات ہے دن رات عبادت ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نبی نے ہر چیز میں احتدال قائم کروایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتِ وَسَطَى ہم نے آپ کو موتدل امت بنا کر ہی بھیجائے تو دنیا کمانے میں بھی احتدال ہونا چاہیے تجارت کر رہا ہے بندہ یا جوب کر رہا ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو ایک تو فرسٹ جو پریارٹی ہونی چاہیے وہ تو سب سے پہلے دین کو ہونی چاہیے یہ ہے تو باقی سب چیزیں ہیں باقی ساری چیزوں کی حیثیت سیکنڈری درجے کی یا ثانوی درجے کی سب سے پہلے دین ہے اگر میری جوب یا میری تجارت کی وجہ سے میرے دین میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو یہ اب پرابلم ہے اس میں فوراں اسی اصلاح کی ضرورت ہے اگر اس کو ہم نے جاری رکھا تو پھر بڑے نقصان میں ہم مقتلاؤں گے اسی طرح دین میں دنیا کمانے میں جوب میں تجارت میں اتنا زیادہ انوالف ہو جانا کہ اپنے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں تو ان چیزوں کا افسوس بڑھاپے پہ جا کے ہوتا ہے بہت سے جو بزرگ ہیں ان کے تجربات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنا وقت گزارا ہوتا بعض کہتے ہیں کہ کاش میں نے دنیا ٹریول کی ہوتی یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہوتا وہ بھی کیا ہوتا لیکن جب تک لائف سیٹ کر کے فارغ ہو رہے ہیں تب تک جسمانی قوت کمزور ہو گئی اب ان کاموں کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں جن کو وہ کرنا چاہتے تھے تو اپنے مختصر الفاظ میں کہے تو ٹائم منجمنٹ ٹائم منجمنٹ کا خیال رکھنا کونسی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس چیز کو پہلے درجے پہ رکھنا اور پہلے اس کی طرف رجوع کرنا کونسی چیز سیکنڈری درجے کی ہے پھر اس کی طرف پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہے پھر اس کی طرف اور یہ خیال رکھنا کہ جس جس کا بھی حق میرے اوپر ہے ہر ایک کے حق کی ادائیگی کے لیے میں وقت نکالوں اور اپنی طرف سے کوشش کرلوں رزق حاصل کرنے میں اور باقی کاموں میں باقی اللہ پر توقل رہے اللہ تو رسو دے کر رہے گا رزاک اللہ مرانا جیسا آپ نے بیان کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ماحول کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہوتی ہیں نوجوانوں کی زندگی کی تو دوستی بھی ایک اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے نوجوان جو ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ایسے مطلب کیسے دوست بنانے چاہیے نوجوانوں کو تاکہ وہ اپنی تمام جو زندگی کے رول ہیں وہ اچھے انداز میں ادا کر سکیں ترجیحات کو صحیح طور پر رکھ سکیں تو کیسے دوست بنانے چاہیے اور کیسے دوست رکھنے چاہیے یہ بہت اہم چیز ہے بہت زیادہ اہم چیز ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا جو آپ نے ابھی کہا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا وہ دیکھ لے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے یعنی وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کی صحبت پر رہتا ہے وہ اس کے افکار کو اختیار کر لیتا ہے اس کے طور طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے اس کے نظریات کو اختیار کر لیتا ہے ان کی عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے کتنے ایسے ہیں جو ڈرگز ایڈکٹ ہو گئے صرف دوستوں کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں جو غلط کاموں میں لگ گئے صرف دوستوں کی وجہ سے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا اور صحابہ کرام کا بھی یہ معامل تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ کس کے ساتھ دوستی ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کتنی لیمیٹیشن ہو دوستی کس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس کا دین صحیح سالم ہو جس کا ایمان جس کے عقائد جس کے عامال درست ہوں جو غلط کاموں میں انوالڈ نہ ہوں اس اٹھنا بیٹھنا ایسے افراد کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اور ان افراد کے ساتھ بھی بلا وجہ زیادہ بہت گہری دوستی کرنا یا کسی کے ساتھ بھی بہت گہری دوستی کرنا یا زیادہ وقت اسپنڈ کرنا بغیر کسی وجہ کے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ سلف السالحین میں تو کتنے ایسے تھے جو گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے سوائے نمازوں کے یا کوئی اہم کام ہے ضرورت ہے تب تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ہو اس سے کیا ہوگا وقت بھی ضائع ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے افکار ان کی آئیڈیولوجیز اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمارے دل و دماغ میں آئیں گے تو خصوصا آج کے زمانے میں جب سکول وغیرہ میں ہم رہتے ہیں یا کالج وغیرہ میں رہتے ہیں تو اس چیز کا احتمام کرنا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پرکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں دین اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کر سکتا اب دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے جو چیز بھی معاون ہوگی میں اس چیز کو اختیار کر لوں گا اور جو چیز بھی مجھے دین اسلام یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی اس چیز سے میں دور ہوں گا تو مسئلہ پھر وہی ترجیحات گا جاتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی پریارٹی دے رہے ہیں اگر آپ کے نزدیک دین اس اولین درجہ رکھتا ہے تو پھر یہ چیز آسان ہے اس چیز کو مینج کرنا کہ آپ کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں کس کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہو رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے خصوصاً ٹین ایجرز کے لیے جی جزاک اللہ الحمدللہ ہم لوگ اس پودکیسٹ کو نوجوانوں کے ایشیوز کے اوپر بہت سارے سوالات کے مرانونا جواب دیئے آگے بڑھتے ہوئے مرانونا ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ جو تفریخ مطلب ہم نے کریئٹ کی ہے دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم کی کہیں نہ کہیں بہت سارے ہمارے نوجوان الحمدللہ مداری سے بھی فارغ ہوتے ہیں اور بہت سارے نوجوان مارڈن ایڈوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں لیکن یہ دونوں کے درمیان بہت ایک لمبا گیپ کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے تو یہ جو اسری اور دینی تعلیم کے درمیان جو بیلنس ہے اس کو کیسے نوجوان اپنی زندگیوں میں منظم کریں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تفریق بھی جو ہمارے آئی ہے یہ بھی حقیقتا ہم کہیں تو غیروں کے یہاں سے آئی ہے خصوصا جبکہ ویسٹرن دنیا میں انقلاب ہوا اور مذہب کو چرچ تک محدود رکھ دیا گیا اور سیاست سے اور دیگر کاموں چیز لبرالزم کے ساتھ ساتھ ہر جگہ داخل ہوئی کہ دین آپ کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے اور یہ الگ چیز ہے دین کو آپ اپنے تک محدود رکھے آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور دین اور دنیا کا کونسپٹ آئے حالکہ دین اسلام مکمل دین کا تصور پیش کرتا ہے یعنی یہ دین نازل ہی ہوا اس دنیا کے لئے قبر میں جا کے تو نماز نہیں پڑھنی ہے قبر میں جا کے تو حلال حرام کا معاملہ نہیں یعنی وہ اسی دنیا میں ہے تو اب ایک انسان کسی بھی شعبے میں ہو اسے دین کی ضرورت پڑے گی چاہے تجارت کر رہا ہو جوب کر رہا ہو تعلیم حاصل کر رہا ہو چاہے وہ ازدواجی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے اجتماعی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے سیاسی زندگی کے تعلق رہنمائی چاہیے معیشت کے متعلق رہنمائی چاہیے تو یہ ساری چیزوں کی تعلیم اسلام دیتا ہے لہٰذا ہر انسان کے لئے جو بھی جس فیلڈ میں ہوں بنیادی علوم دینیہ میں سے بنیادی علم کو حاصل کرنا جو اس کے فیلڈ میں اسے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے اور فرق کرنے کی صلاحیت دے پائے اتنا علم حاصل کرنا فرض عائن ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا طلب العلم فریض علا کل مسلم کہ علم حاصل کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے تو یہاں علم سے مراد یہی علوم شریعہ اور دینی علوم ہے اب جہاں تک مصرح رہا موجودہ زمانے میں یہ جو تفریق ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مدارس کے فارقین ہوتے ہیں وہ شاید الگ دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ جو یونیورسٹی سے فارق ہوتے یہ الگ دنیا میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن قائم کر نہیں پاتے ریلیٹ نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو ان کے استلاحات ان کی زبان الگ ہوتی ہے ان کے استلاحات ان کی زبان الگ ہوتی ہے ان کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں یہ کچھ اور مسائل کے حل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو نتیجہ ظاہر ہوا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو نوجوان اسری علوم پڑھ رہے ہیں وہ دین سے بالکل نواقف ہیں اور جو علوم شریعہ پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں فارغ ہو رہے ہیں وہ جدید علوم کے مبادیات سے بھی واقف نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جو اسری علوم حاصل کر رہے ہیں اولاً ان کو اسلامی علوم کے مبادیات سے واقف کر آیا جائے اور جس فیلڈ میں بھی وہ جا رہے ہیں اس فیلڈ کے متعلق جو بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے اس کا علم انہیں دیا جائے اور جو مدارس کے فارغین ہیں جدید الفاظ سکھائے جائیں کہ آپ کو نوجوانوں سے آج کے زمانے کے نوجوانوں سے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے کن الفاظ میں انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں سے ان کے عقلوں کے موافق بات کرو یعنی آپ اگر ایسی باتیں کریں جو انہیں سمجھی میں نہیں آرہا وہ اپنے سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں ظاہر ہے وہ چیز محصر نہیں ہوگی محض ایک رسمی اور ایک رواجی وہ ایک تقریر اور واز و نصیحت تو ہو جائے گی لیکن ایسی واز ایسی نصیحت جو ان کے دلوں کو دلوں کے اندر داخل ہو جائے وہ ایسے حاصل نہیں ہونے والی لہٰذا جو مدارس کے فارغین ہیں انہیں بھی اصری علوم کے مبادیہ سے کم از کم واقف ہونا چاہیے اور موڈن جو چیلنجز ہیں ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں آخر چل کیا رہا ہے اور کون سے وہ چیلنجز ہیں جن سے موجودہ زمانے کے نوجوان دو چار ہیں اور پھر ان چیلنجز کا حل اسلام نے کیسے پیش کیا کہاں پیش کیا ہے تو اسلام کو موجودہ زمانے کے لیے کس طرح ہم پیش کر سکے کس انداز میں پیش کر سکے اسلام تو وہی رہے گا اسلام میں تو کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی لیکن موجودہ زمانے کے چیلنجز کا حل اسلام نے کس طرح پیش کیا اس کو تلاش کریں اور اس کو پیش کرنے کے نئے انداز میں جدید انداز میں اور اٹریکٹیو انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ایک فاصلہ ہے دونوں گروہ کے درمیان یہ آئیستے آئیستے کم ہوگا جی جزاک اللہ اس زیمن میں ایک چیز ایک مشورہ یہ بھی نوجوانوں کو دیا ساتھ خاص کر یہ موڈن ایڈوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ کے ادارے سے بھی اور الگ الگ آن لائن پلیٹ فارم سے شورٹ ٹرم کورسز اور ہمارے اس کا مقصد یہی تھا مرکز الوحیان کو اسٹیبلش کرنے کا کہ ایسی تعداد بہت زیادہ ہے جو کالجز میں ہیں یا جوب کر رہی ہیں یا تجارت کر رہی ہے اور اب شوق ہے دین سیکھنے کا تو اب وہ مدرسے تو نہیں جان سکتی تو ان کے لئے کوئی سلیوشن نکالنا تھا اس وجہ سے الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ شروع کیا اور کریش کورسز وغیرہ ہم لوگ لاتے ہیں بڑے مدرسے سے فارغ ہیں تو مدارس کے اندر جو کریکلم فالو کیا جاتا ہے مدارس سٹوڈنٹس کے لئے تو وہ اس کے اوپر مطلب آپ کا کیا موخوف ہے اور اس کے اندر ایسی کونسی چیزیں انکلوٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ جیسے آپ نے بتایا کہ بنیادی جدیدیت کے مسائل سے وہ لوگ واقف ہو سکیں اور نوجوانوں سے کنیکٹ ہو سکیں دیکھ اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہمیں مدارس کے مقصد کو سمجھنا ہوگا مدرسوں کے قیام کا اصل مقصد ہے تفقہ فی الدین دین کے ماہرین کو پیدا کرنا سرسری معلومات دینا نہیں سرسری معلومات تو آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کسی کے واضو نصیحہ سن لی آپ نے کسی کی تقریر سن لی چند ارزو کی کتابیں پڑھ لی انگلیش میں پڑھ لی آپ کو سرسری معلومات آگئی مدارس کا قیام اس لئے نہیں ہوا تھا مدارس کا قیام ہوا تھا تفقہ فی الدین کے لئے دین میں اور دینی علوم میں ماہر افراد تیار ہوں جو اس کی گہرائی تک اتر سکیں اور ہر زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ اس دین کے ذریعے کر سکیں تو ہر نظام میں ہر ادارے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کمی بھی ہوتی ہے تو جہاں تک اوور آل نظام کا تعلق ہے مدارس کا تو وہ الحمدللہ بہت درست ہے ٹھیک چل رہے ہیں اور ایسے افراد نکل رہے ہیں جو تفقہ فی الدین جنہوں نے حاصل کی اور مختلف علاقوں میں پوری دنیا کے مختلف کورنرز میں کام کر رہے ہیں خصوصا ہمارے ملک مدارس کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارے ملک مدارس کے فارغین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں تو اس ناحیے سے مدارس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک اور آپ تک بھی دین پہنچا ہے ہمارے مساجد کے امام ہو یا جو مقررین ہو جو علماء ہو وہ سب مدارس کے ہی فارغین ہیں تو اوور آل ظاہر ہے مدارس کی بڑی اہمیت ہے اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے جہاں تک تھوڑے بہت تبدیلی کا تعلق ہے تو وہ ہونا چاہیے کہیں کہیں اس میں کمی ظاہر ہے ہر جگہ ہوتی ہے تو اس طرح یہاں پہ بھی ہے یہاں کے کریکلم میں بھی ہے یہاں کے سلیبس میں بھی ہے جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ چیلنجز کے اوپر باقاعدہ تعلیمات ہونی چاہیے خصوصاً ویسٹرن آئیڈیولوجیز آج پوری دنیا میں ویسٹرن سیویلائزیشن کا غلبہ ہے چاہے سیاست کا میدان ہو چاہے ایکنومی کا میدان ہو چاہے تعلیم کا میدان ہو ایڈوکیشن کا ہو یا کوئی بھی ہو ہر جگہ ویسٹرن آئیڈیولوجیز نے غلبہ حاصل کیا ہے بلکہ تسلط حاصل کیا وہ ہے زور زبردستی تو اب جو موڈن چیلنجز ہیں موڈن چیلنجز لوگ فیس کر رہے ہیں چاہے وہ لبرالزم کی شکل میں ہو یا سیاست میں سیکیولرزم کی شکل میں ہو یا معاشرتی زندگی میں فیمنزم کی شکل میں ہو اور جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والے بالآخریتزم میں تک چلے جاتے ہیں دین سے مرتد ہو جاتے ہیں ان چیلنجز کو کاؤنٹر کرنا اسلام پر دن رات اعتراضات ہو رہے ہیں اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس ناحیے سے کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ موڈن چیلنجز کا مقابلہ جس انداز میں کرنا چاہیے یہ اسی وقت ہوگا جب آپ چیلنجز سے واقف ہوں گے جب آپ ویسٹرن آئیڈیولوجی سے واقف ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں جب آپ ویسٹ کی تاریخ سے ہی نہیں واقف ہیں تو نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مدارش میں اس چیز کو اپنے کریکلم میں اسے شامل کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سی تبدیلی آ چکی ہیں کہ اصری علوم کے مبادیات سے واقفیت دلائی جاتی ہے اب تو یہ بھی ماشاءاللہ اس طرف بھی رخ ہو رہا ہے کہ اوپن اسکولنگ کے ذریعے ٹین بھی کروائے جائے ٹول بھی کروائے جائے یہ چیزیں ساری اہم الحمدللہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور ندوت العلماء الحمدللہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے جہاں پہ صرف علوم شریعہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اس کے علاوہ انگلیش لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ وہاں کی ابتدائی کلاسز میں میٹس تک پڑھائی جاتی ہے اور دیگر سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں تو اسری علوم کے مبادیات سے بھی بہت حد تک واقف کرانے کی کوشش کی گئی البتہ اس میں مزید بہتری آ سکتی اس کی طرف تب جو ہونی چاہیے جزاک اللہ الحمدللہ بہت ہی اچھے جوابات ہم نے مولانا سے حاصل کیے ہیں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ایک اور سوال دعوت دین کے تعلق سے تھا ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماحول بدل رہا ہے اور خاص کر ہمارے ملک کے ماحول کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے تو دعوت دین کی اہمیت اور بھی زیادہ ایسے ماحول میں بڑھ جاتی ہے تو ایسے موقعے پہ نوجوان اور پھر اس ملک کے مسلمان غیر مسلموں میں دعوت دین کو کیسے پیش کریں اور اس کی اہمیت کو کیسے جانے اور اس کو پہلے درجے کے نمبر پر یعنی کرنے کا کام کے طور پر کیسے اس کو اختیار کریں دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے اور بساوقات لوگ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حالات اتنے سخت ہیں یہاں پہ ہم اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے مجھے اس سے سخت اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات سے ابھی ہم دوچار ہیں اس ملک میں اس سے کئی گناہ زیادہ سنگین حالات مکت المکرمہ کے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا اصول دین میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا توحید کی دعوت دیتے رہے شرکی مضمت کرتے رہے لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے رہے تو یہ آرگیومنٹ بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے ہمارے یہاں یہ اس چیز میں کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہیومینٹی کی بات کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ چیریٹی کرنے کی بات کر لیتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی بات کر لیتے ہیں ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جس سے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہیں یہ بہت اہم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں اس کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا یہ بہت اپنی جگہ پہ اہم ہے اور ضروری یہ ہونا چاہیے لیکن اگر ہم انہیں توحید کی دعوت نہیں دے رہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں جو حالات آ رہے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علی نے یہ فرمایا تھا کہ ملک کی اکثریت کو اس توحید کی نعمت میں شامل کرنا ضروری ہے اگر آپ نے توحید کی دعوت ان کی تحریرات کا یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ملک کی اکثریت کو آپ نے دعوت نہیں دی اور اپنے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں کیا تو اس ملک کو اسپین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یعنی آپ سارے مسلمان کو اتنے زیادہ دیندار بنا دے کہ سب کے ہاتھ میں تذبیح ہو سب تحجد گزارو لیکن سیاسی شعور نہیں ہے اور ملک کی اکثریت تک آپ اپنے دین کو اور اپنے ویلیوز کو نہیں پہنچا رہے ہیں جو ایک ایسا دین جو کہ کوئی نسلی دین نہیں ہے ایک ایسا دین جو علاقائی دین نہیں ہے ایک ایسا دین جو مخصوص خاندان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایسا دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے کنتم خیر امتین خرجت لناس تمام انسانوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے تو یہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ لوگوں کو اقوام عالم کو اور خصوصا ہمارے ملک میں جو ملک کی اکثریت ہے انہیں اسلام کی طرف رہنمائی کرنا اور اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچانا اور جس متپرستی اور شرک میں وہ مبتلائے اس کی حقیقت میں ان کے سامنے کھول کر واضح کرنا یہ کام اگر ہم نے زور و شور کے ساتھ پچھلے پچھتر سالوں میں کیا ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ شاید آج ہم ان حالات سے دو چار نہیں ہوتے البتہ اس ناحیے سے کوشش بھی کی گئی بہت سے افراد نے کی اور الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے اور غیر مسلموں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہیں وہ توحید کی دعوت دینے سے بدک نہ جائے اور یہ نہ ہو جائے ناراض نہ ہو جائے ایسا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے اکثر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہے بات سنتے ہیں اور آپ کا کام بات پہنچانا ہے اِنَّ مَعَلِكَ الْبَلَغْ زِبَرْزَسْتِیبَ منوانا تو نہیں ہے کسی کا کام آپ کا کام ہے کہ بہترین انداز میں آپ ان تک توحید کی بات کو رکھیں اور حکمت کا بھی لحاظ رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا چاہے اب اور ساتھ میں اپنے اخلاق اپنے کردار کے ذریعے بھی متاثر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ خود ان کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ ہے کون میری طرح انسان ہے میں بھی وہی کام کرتا ہوں یہ بھی وہی کام کرتا ہے لیکن اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے وہ الگ ہے میں فلان فلان کام بھی کرتا ہوں یہ اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے یہ ہمارے ساتھ فلان فلان چیزوں میں انورڈ نہیں ہوتا ہے تو ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو کہ بھئی آپ کے ویلیوز ہیں کیا آپ کن چیزوں کو مانتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے خود جب ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوگی تو وہ مزید مائل ہوں گے اور پھر آپ کو بہترین موقع مل جائے گا کھل کر انہیں دعوت دینے کا اب پھر آپ لٹریچر کے ذریعے آپ دیں انہیں سمجھائے زبانی طور پر سمجھائے ہر اعتبار سے توہید کی دعوت اور توہید کا اس بات یہ بہت ضروری ہے مرزاک اللہ اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال مونا یہ تھا کہ عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے بتایا کیریاریزم کا شکار ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے دین سے بیزاری اور دین سے دوری کہیں نہ کہیں دیکھی جاتی ہے تو اس کے مطلب ازباب کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور نوجوان کیسے اس کو دیکھیں اس کے ازباب جو ہے بہت گہرے ہیں اور سب سے بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے موڈن ایڈوکیشن سسٹم موڈن ایڈوکیشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن موڈن ایڈوکیشن سسٹم سے اختلاف ہے جس سسٹم کے تحت ہمارے نوجوانوں کو مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے دس بارہ سال اسکول میں اور اس کے بعد کالج میں وہ ایسا سسٹم ہے جو ان کے اندر مادیت یعنی مادیت پرستی مٹیریلزم ان کے اندر داخل کر دیتی ہے کر دیتا ہے وہ سسٹم اور انہیں خود دین سے اور خدا سے بیزار کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے اہم چیز یہی ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس کا حل تو یہی تھا کہ ہمارے اپنے انتظامات ہوتے ہمارے اپنے سکولز ہوتے ہمارے اپنی یونیورسٹیز ہوتی سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا کہ اسلامی سسٹم کے تحت مارڈن ایڈوکیشن کو پڑھایا جاتا اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان بھی جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کالج کا ایسا ماحول ہے سکول کا ایسا ماحول ہے جہاں پہ ایڈوکیشن کے نام پہ محض اور یعنیت سکھائی جا رہی ہے ایڈوکیشن کے نام پہ انہیں خدا سے اللہ سے بیزار کیا جا رہا ہے ایڈوکیشن کے نام پہ انہیں خالص مٹیریلسٹک لائف کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جاری ہے ایسے اصول بتایا جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈاؤٹس بھی کیریئٹ ہو رہے ہیں اور شہوات بھی کیریئٹ ہو رہی ہیں تو ایسے ماحول میں جب کہ ہمارے اپنی یونیورسٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں یعنی جہاں پہ صحیح مانے میں اسلامی ماحول ہو اپنے اسکولز ہمارے بہت زیادہ نہیں ہیں تو جو افراد اس سسٹم سے جڑے ہوئے ان کے لیے لازم ہے کہ اس سے ہٹ کر کچھ ٹائم وہ دین کی طرف اور علماء کی مجالس میں گزاریں اور یہ علماء اور دینداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کوئی حل نکالیں کہ وہ تیمپریری سلیوشن کے طور پر کہ وہ جس سسٹم سے گزر کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو زہر آلود ہے وہ سیلیبس وہ ایڈوکیشن جس میں زہر کو ملایا گیا ہے اب کس طرح ہم اچھی چیزوں کو باقی رکھے اور بری چیزوں کو ہم حل کر دیں نکال دیں اس میں کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ان کے لیے الگ اوقات ہونے چاہیے خصوصا جو بچے ہیں اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں مکاتب کا نظام ہمارے یہاں اسٹرونگ ہے لیکن اس کو مزید اسٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے دین سے جڑتے رہے بچپن سے اسکول میں بھی جا رہے اور یہاں آکے ابتدائی جو تعلیمات ہے اسلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اسلام کے بنیادی اقائد کے متعلق اور پھر قرآن کے متعلق احادیث کے متعلق ان ساری چیزوں کا نالج اسے بچپن سے دیا جاتا رہے ورنہ ہمارے یہاں عموماً دین کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں دینی تعلیم کا کہ نورانی قائدہ پڑھا لیا جائے ناظرہ پڑھا لیا جائے رشتہ داروں میں مٹھائیاں تقسیم ہو گئی بس ختم آپ نے دین پڑھ لیا ہو گیا ہم نے اسلامی تعلیم دے دی یہ نہیں ہے جس عمر میں جتنے اسلامی علم کی ضرورت ہے اسے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے نہ اسلامی تربیت ہوئی نہ اسلامی تعلیم ملی اور خالص آپ آپ نے ایسے سسٹم میں دے دیا جو اسلام مخالف سسٹم ہے ظاہر ہے دس پندرہ سال کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا کہ دین کی طرف وہ مائل نہیں ہوں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوتہ ہی والدین کی طرف سے بھی ہے بڑوں کی بھی طرف سے ہے کہ بچپن سے تربیت کا وہ نہیں رکھا گیا اور نوجوانوں کی بھی طرف سے ہیں اب اگر تربیت کا انتظام نہیں کیا گیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کریئٹر کو پہچانیں اور صحیح سسٹم کو پہچان سکے علماء کی طرف خالی اوقات میں رجوع کریں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو علماء سے پوچھیں اور کسی چیز کو سیکھنا ہے تو علماء سے جانیں اور اپنے اندر اپنے عقائد اپنے افکار کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں تو سب سے اہم مسئلہ ایمان کا آتا ہے کہ ایمان اگر مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے تو لوگ جو ہے اس سسٹم میں اپنے آپ کو قائم یعنی باقی نہیں رکھ پائیں گے دین کے اوپر جیزاک اللہ جیسا آپ نے سسٹم کی بات بیان کی ہے ممانہ تو اس کے اندر بہت سارے نوجوان اور نوجوانوں کے علاوہ دیگر افراد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کے طرح موڈرن ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور اسلام کی جو بنیادے وصولے اس کے ہم پابند ہیں لیکن ہم لیبرل رہنا چاہتے ہیں اور کئی سارے موقعوں پر مطلب اسلامی جو ہدایت ہیں وہ چھوڑ کر مطلب وہ لیبرلزم کا کئی نکے شکار ہیں تو ایسے نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات شاید لیبرلزم کے کونسپٹ سے واقف حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ لیبرلزم جو باقاعدہ ایک ویسٹرن آئیڈیولوجی ہے جہاں انڈیویجول لیبرٹی کے اوپر ہی پورا فوکس کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ایک لڑکی ہجاب پہننا چاہ رہی ہے تو یہ اس کی لیبرٹی اس کی اجازت ہونی چاہیے لیکن دوسری طرف وہی لڑکی اگر ہجاب اتارنا چاہ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا یا کوئی حکومت رکاوٹ نہیں بن سکتی یا کوئی خدا رکاوٹ نہیں بن سکتا اسے کیا اختیار کرنا ہے یہ اس کی اپنی لیبرٹی ہے یہ اس کی اپنی فریڈم ہے وہ جو چاہے گا وہ کرے گا جو چاہے گی وہ کرے گی تو یہ ہے لبرالزم جہاں پہ اپنی خواہشات کو اپنے ڈیزائرز کو اولین درجہ دیا جاتا ہے اور دین کے بس انہی چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے جس سے اپنی خواہشات نہ ٹکرا رہی ہو تو یہ دو چیزیں اتنی مخالف ہیں آپس میں کہ لبرل مسلمان یہ ایک اسطلح چل پڑی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے ہندو مسلم کوئی کہے کرسچن مسلم یا کوئی یوں کہے کہ ابھی دن بھی ہو رہا ہے اور رات بھی ہو رہی ہے یہ دو اپوزٹ چیز ہیں یہ دو ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا صحیح کونسپ کس طرح پیش کیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں یعنی ایک طرف لبرالزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو خواہش آپ وہ کریں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے دوسری طرف اسلام ہے وہ کہتا ہے آپ انہی خواہشات پر عمل کر سکتے ہیں جو کہ جائز ہیں باقی وہ خواہشات جو اسلام سے اور شریعت سے ٹکر آ رہے ہیں ان خواہشات پر آپ عمل نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو وہاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا سرنڈر کرنا ہوگا اور مسلم کہتے ہی ہیں اسے جو اپنے آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے حوالے کر دے سرنڈر کر دے تو اب ایک شخص یہ کہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر بھی کر دی اللہ کے سامنے اور لیکن میرا جی جو چاہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے تو یہ تو یہ مطلب اسلام یہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئیں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کوئی اپنا خدا بنا لیا ہے اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید موجودہ لیبرلز کی بات ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ خواہشات نفس کو اور انسانی ڈیزائرز کو لیبرل مسلم کوئی کونسپ نہیں ہے یا تو لیبرل یا تو مسلم جزاک اللہ اسی پہلو میں ایک اور رخ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان اپنے آپ کو رہبانت کا شکار کر لیتے ہیں یعنی مسجد کی حد تک اپنے کو محدود کر لیے اپنے آپ کو گھر کی حد تک محدود کر لیے صرف مطلب خوران اور حدیث کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن باہر کے ماحول سے بلکل وہ کٹ چکے ہیں تو ایسے نوجوانوں کے لیے مطلب کیا رہنمائی ہے دیکھیں اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو دین اصلاً وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے اور صحابہ اکرام کو جس نہج پر انہوں نے ان کے معاشرے کو قائم کیا ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کو سب سے فرس پریوریٹی بھی دیتے اور ساتھ میں دنیا بھی کماتے تجارت بھی کرتے مزدوری بھی کرتے کتنے صحابہ ایسے گزرے ہیں جو مالدار تھے بہت حاصل عثمان رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ اکرام رہے تجارت کیا کرتے بڑی بڑی تجارت رہتی دنیاوی اسکلز حاصل کرتے دنیا کے فنون سے مہارت میں مہارت وہ حاصل کرتے ظاہر ہے یہ جو دین بھیجا گیا ہے یہ محض کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تجبیر ہے کہ اللہ اللہ کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا صرف اس لئے نہیں بھیجا گیا یہ تو اللہ اللہ کرنا یہ تو بنیادی مقصد ہے لیکن صرف یہیں تک دین محدود نہیں ہے اس امت مسلمہ کو پوری دنیا کی قیادت کے لئے بھیجا گیا ہے پوری دنیا کی امامت کے لئے بھیجا گیا ہے پوری دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے کے لئے بھیجا گیا ہے اور قیادت بھی صرف مخصوص شعبے میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں امت مسلمہ قیادت کرے گی چاہے وہ سیاست کا میدان ہو تعلیم کا میدان ہو معیشت کا میدان ہو کوئی بھی میدان ہو تو جب ایک امت کو قائد بنا کر بھیجا گیا ہے اور وہ امت دنیاوی چیزوں سے واقفیت ہی نہیں رکھ رہی ہے یا وہ افراد جو دنیاوی چیزوں سے بلکل نواقف ہیں کیا وہ دنیا کے اقوام کی قیادت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جو عبادت کر رہے ہیں آپ اپنے حد تک تو آپ نے نیک عمال آپ نے جاری رکھا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بحیثیت مسلم آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ محض آپ خود اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھیں بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف ہر شعبے میں ہدایت کی طرف لانا تو اس کے لیے مختلف چیزوں سے واقفیت ضروری ہے لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ایک حد تک ضروری ہے تاکہ مسائل حل کیا جا سکے دنیاوی چیزوں سے واقفیت ضروری ہے دنیاوی حالات سے واقفیت ضروری ہے ان چیزوں کا حل کس طرح ہم پریکٹیکلی پیش کریں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے لوگوں کے کیا حقوق ہیں والدین کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں دوستوں کے کیا حقوق ہیں مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں ان تمام چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو پھر ایک انسان کسی کونے میں بیٹھ کے ہر وقت رہی نہیں سکتا اسے تو پورا وقت اس کا گزرے گا ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی میں تو کمپلیٹ اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے وہ کمپلیٹ اسلام جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیش کیا ہے جی تزاک اللہ اس زمن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ ہمارے پاس ملک کے اندر بہت سارے علماء اکرام موجود ہیں اور ہمارے نوجوان بہت زیادہ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں بھی اس شوشل میڈیا کے دور میں علماء اللہ الگ الگ علماء اکرام کے تخاریر وغیرہ بھی سنتے ہیں اور الگ الگ مجالیس میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن وہ جب تخریر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ریل کی شکل میں ہو یا پھر شوشل میڈیا پر ہو اس وقت میں اور جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تب ایک روحانیت کی قیفت نوجوانوں کے اندر محسوس ہوتی ہے لیکن جیسا ہی وہ باہر کے ماحول کے اندر جاتے ہیں تو وہ روحانیت کی قیفت باقی نہیں رہتی تو اس کو کیسے برقرار رکھا جائے اور اپنی زندگی دیکھیں یہ معاملہ سب کے ہی ساتھ رہتا ہے کہ روحانیت میں اور جو استہزار ہے آخرت کا جنت کا جہنم کا اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے یہ معاملہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ایمانی کیفیت اور استہزار کی کیفیت ہوتی وہ الگ ہوتی اور باہر اس کیفیت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی بات صحابہ اکرام آئے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اس مسئلے کو لے کر تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے ہمیں اپنے دن بھر کے سکیڈیول کو بھی دیکھنا ہوگا بساوقات نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایکٹیوٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر بھی اندر سے ایک روحانیت نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن کاموں کو کر رہے ہوتے محض رسمن کر رہے ہوتے اس میں روح نہیں ہوتی ہے اس استہزار کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اس خشو اور اس خضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اس یقین کے ساتھ نماز اور ایکٹیوٹیز کو ہم انجام نہیں دے رہے ہوتے جس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ روحانیت محض معذرت کے ساتھ صرف ویڈیوز وغیرہ دیکھنا سے نہیں آئی جو روحانیت ہے یہ اہلاللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار کی تابعین نے تابعین کی صحبت اختیار کی تو علم ہے تربیت ہے روحانیت ہے یہ ساری چیزیں اہلاللہ کے ذریعے حاصل ہوتی رہی ہوتی رہی موجودہ زمانے میں جہاں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور خصوصاً کمیونکیشن بہت آسان ہو گیا ہے جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں ایک بہت نقصان یہ ہے کہ لوگوں سے بہت حد تک کٹ گئے ہیں ہر چیز صرف آن لائن نہیں چاہ رہے ہیں تو ہر چیز آن لائن نہیں ملے گی روحانیت حاصل کرنے کے لئے صحبت اختیار کرنی ہوگی اہلاللہ کی ایسے علماء کی جو تذکیہ نفس کرتے ہیں اور ان کا نفس بھی تذکیہ ہو چکا ہے اس کا اور وہ کرتے بھی ہیں ان کی صحبت اسی لئے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیست کا ذکر ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا جہاں پہ ذکر ہوا تو جن مقاصد کو بیان کیا گیا وہاں پہ ایک مقصد وَيُزَكِّهِم بھی بیان کیا گیا يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ قرآنی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے سناتے ہیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتے ہیں معلوم ہوا کہ تعلیم میں کتاب و حکمت الگ چیز ہے تذکیہ الگ چیز ہے تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ کر یا محض ایسی مجلس میں بیٹھ کر جہاں ہمیں دین کے متعلق علم ہو جائے یا محض چند کتابوں کو پڑھ کے ہمارا تذکیہ بھی سو فیصد ہو جائے ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر وَيُزَكِّهِمْ الگ سے بیان نہیں کیا جاتا تو معلوم ہوا کہ تذکیہ نفس ایک مستقل شعبہ ہے جس میں ذکر و اذکار کی کسرت ایمان پر محنت علماء اور اہلاللہ کے مجالس میں شرکت جو صحیح معنی میں علماء حق ہیں اور صحیح معنی میں جن کے عقائد صحیح ہیں اہلاللہ میں سے جو حقیقی معنی میں اہلاللہ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا ان کے پاس بیٹھنا ان کی باتیں سننا ان سے فوائد حاصل کرنا اپنے اندر جو کتہی ہے ہمارے دلی جو امراض ہیں کیا کیا خرابی ہمارے نفس کے اندر ہے اس کو سمجھنا پہچاننا پھر اس کا علاج تلاش کرنا اس پہ مستقل ایک محنت ہونی چاہیے جس طرح علم کو عام کرنے کی مستقل محنت ہوتی ہے ویسے ہی تذکیہ نفس کی ایک مستقل محنت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے لہٰذا جب ہم ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے علماء کی مجالس میں بھی شرکت کر رہے ہیں علم بھی حاصل کر رہے ہیں تذکیہ نفس بھی کر رہے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ خود بخود وہ روحانیت کی جو کیفیت مفقود ہے وہ انشاءاللہ پائی جائے گی جزاکاللہ الحمدللہ ایک تفصیلی گپتگو ہماری جاری ہے مولانا کے ساتھ ابھی ایک آخری سوال لیتے ہوئے انشاءاللہ اس پورٹکیسٹ کے اختیام کی طرف پہنچائیں گے مولانا ابھی جو ملک کے حالات ہیں کہیں نہ کہیں مسلمان مطلب سپریس کیے جا رہے ہیں اپریس کیے جا رہے ہیں اور ایک در کی کیفیت کہیں نہ کہیں کچھ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسے ماحول میں ایسے مسائل میں کچھ اگر مسلمان اٹھ کر اپنی آواز بلند بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے ماحول میں ہم کیسے نوجوانوں کو بھاریں کہ وہ اپنے آپ میں دین میں مطلب عمل بھی کریں اور ساتھ میں لوگوں تک یعنی سخ بات کو پہنچائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام عالم امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے کے پیالے پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ اکرام کو تاجب ہوا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی آس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاک کی مانند ہوگے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ خوف نکال دے گا تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا ڈر دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ دو چیزیں ایسی بیماری ہیں جن کے نتیجے میں آج امت نہ متحد ہو پا رہی ہے نہ دین کے لئے قربانی دینے کا جذبہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے صاف یہ قرآن کریم میں رشاد فرما دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا متحد رہنا اطاعت بھی ہوگی اتحاد بھی ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل نہیں پڑ پاؤگے اور دشمن کے سامنے باطل کے سامنے جم جاؤگے ٹک جاؤگے اور غلبہ بھی تمہیں اللہ آتا کرے گا اپنے فضل سے لیکن اگر تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے دنیا کی محبت داخل ہو گئی ہے موت کا ڈر داخل ہو گئے ہے تو پھر تم بزدل پڑ جاؤگے اور پھر باطل کے سامنے ٹک نہیں سکتے تمہاری ہوایوں کھڑ جائیں گے پھر حق بول نہیں پاتے تو آج ہمارے یہاں جو اس چیز میں کمی پائی جاتی ہے اس چیز میں میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو ہر چیز پر ترجیح دے دی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت آگئی ہے ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے حق بات کہی تو ہمارے اوپر کاروائی ہو جائی تو اب ہم جو ایسی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں وہ گبرہ نہیں ملے گا مجھے یا یہ کہ ہماری تجارت بند ہو سکتی ہے ہماری جوب چلی جا سکتی ہے یا ہمیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے ہمارا بھی جا سکتا ہے تو یہ موت کا ڈر دنیا کی محبت کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا اوجھل ہو گیا اور دنیا کو ہی اوپر ہمارا زیادہ فوکس رہ رہے اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں صحابہ اکرام کے واقعات لوگوں کو بتائیں حضرت بلال نے کیسی قربانیہ دی حضرت مصب بن عمیر نے کیسی قربانیہ دی حضرت خباب بن عرد نے کیسی قربانیہ دی اس کے علاوہ حضرت ابو فکیہا نے کس طرح قربانیہ دی اور دیگر صحابہ اکرام نے رضی اللہ عنہ اجمعین نے کس طریقے سے قربانیہ دی دین کے خاطر اپنی لکجریس لائف کو چھوڑا تب جا کر ان کا وہ مقام ہوا نا کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا یہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور ان کے لئے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا مالا عین راعت کسی کان نے نہیں سنا کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال تک نہیں آئے تو یہ ایسے ہی نہیں ملنے والی یہ جنت تو یہ لوگوں کو بتانا سمجھانا کہ صحابہ نے کتنے قربانیہ دی ہیں اور ان قربانیوں کا نتیجہ کیا ہے آپ کو ایسی جنت مل رہی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے یہ ٹیمپریری لائف ہے پچاس سالہ زندگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے تو دنیا کے کونسپٹ کو کلیئر کرنا ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ یہ ہو گئی ایک چیز دوسری چیز ہو گئی امت کے درمیان کومن فیکٹرز پر اتحاد قائم کرنا کہ باطل کے مقابلے میں ظلم کے خلاف ہم سب متعید ہیں کسی کے اوپر بھی ظلم ہوگا تو حق کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے اسلام کے اجتماعی صورت کو اگر ہم دیکھیں اس پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو پھر اسلام کے اجتماعی مفات کو ہم ہر مفات پر ترجیح دیں گے اور اسلام کے خاطر چاہے ہم کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں اسلام کے مجموعی صورت کے خاطر اور اجتماعی مفات کے خاطر ہم ہر چیز خوربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو اگر ان دو چیزوں کو ہم نے پیدا کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اس میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر نکالنا پڑے گا دوسری چیز امت کے درمیان کومن فیکٹرز میں اتحاد قائم کر کے کہ باطل کے سامنے ہم سب متحد ہیں باطل کے مقابلے میں ہم سب متحد ہیں جس باطل پہ ہم سب کا اتفاق ہے وہ تو ہمیں یہ دیکھ کر ہم پر ظلم نہیں کر رہا ہے کہ کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے کون سنی ہے کون شیعہ ہے کون ہنفی ہے کون سلفی ہے یہ دیکھ کر تو نہیں کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے تو جو ایک ایسا دشمن جو متفق علیہ دشمن ہے ہم سب کے نزدیک تمام لوگوں کے نزدیک تو اس کے مقابلے میں تو ہم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے اسلام کے اجتماعی مفاد کے لئے تو یہ دو چیزیں قائم کرنا اور دنیا کی محبت اور موت کا ڈر نکلے گا کیسے یہ نکلے گا دنیا کی حقیقت کو واضح کر کے یہ ڈر نکلے گا دنیا کی حقیقت کو واضح کر کے کہ بھئی یہ دنیا اصل میں ہے کیا یہ ایک دھوکے کا گھر ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ تو صرف دھوکے کا گھر ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے وَإَا قُوْمِ مَا لِيَدْعُوكُمِ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارَ کہ میں تو تمہیں ایک میری قوم میں تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہا ہوں تو دنیا کا کونسپ جب کلیر ہو جائے گا کہ بھئی یہ دنیا ہے کیا صحابہ کرام نے سمجھ لیا تو تمام قربانیوں کو جھیل لیا تو آخرت کی حقیقت کو بھی پیچان لینا آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط کروا دینا یہ چیزیں جب آئیں گی تو ہمارے یہاں ایسے افراد یقین کھڑے ہوں گے جو حق کے لیے آواز بلند کریں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور پھر اس کام میں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں بھی بڑے ہی حکمت کے ساتھ اور منظم طریقے سے کام ہونا چاہیے جزاک اللہ الحمدللہ ایک تفصیلی گفتگو ہماری مولانا کے ساتھ رہی ہے الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھرپوری سے استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ آگے بھی مولانا سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمارے دعوت پر لبائک کا اور ہمارے ساتھ اس پوڈکیسٹ کے اندر شامل رہے ہم آپ کے حق میں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو خبول فرمائے ایس آئیو حدرباد آپ کی مشکور ہے اسی کے ساتھ عزیز دوستوں ہم انشاءاللہ اس پوڈکیسٹ کو اس موقع پر اختتام کرتے ہیں رب خیر ورحمت خیر الرحمین جزاکم اللہ خیر